پنجاب کے بیشتر شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور گجراوالا مرید کے گجرات میں بارش بارش کے باعث لاہور اور گجراوالا کے کئی علاقوں میں رات بھر سے بجلی غائب ہے گجراوالا میں مسلسل بارش کی وجہ سے گلیاں اور بازار، ندی، نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے نالا لائی میں پانی کی سطح آٹھ فٹ تک پہنچ چکی ہے کٹاریہ کے مقام پر نالا لائی ساڑھے آٹھ فٹ تک بلند ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مزید جو اس حوالے سے تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ جانے کے ہمارے نمائندگان ہمارے سے موجود ہوں گے لہور کے موسم کے بارے میں جانے کے لیے ہمارے نمائندگان زشان ملک ہمارے سے موجود ہوں گے گجراوالا سے ہمارے سے موجود ہوں گے رفیق ملک پشاور سے وقاس بونیری ہمارے سے موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور کا جانے کے لیے ہمارے نمائندگان موجود ہیں بتائیں گا لاہور میں کیا صورتحال ہے گزشتہ روز سے بھی بارش کا سلسلہ جاری تھا رات بھر بارش ہوتی رہی اس وقت کیا صورتحال ہے بارش کی جی بالکل موسم کی بات کرنے تھے لاہور کا موسم خاصہ کچھ گوار ہے گزشتہ دو روز سے بارش کے سلسلہ جاری تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بارش کے سلسلہ وہ تھم چکا ہے گزشتہ روز کافی بارش ہوتی تھی کئی گھنٹوں تک لیکن اس وقت جو درجہ رہا رہا تھا وہ دس ڈکری سینٹی کے ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا تاہم موسم انتہائی زرد ہے اور اس حوالے سے جو نشیبی لاکے وہ زہریاب آگئے تھے اس کو پانی کو نکاسیاب کے لیے ایک کام بات جاری کر دیئے گئے تھے میکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارش کے سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور یہ سپل ہے یہ کچھ آر سے پانی دن تک جاری رہے گا اس حوالے سے دیگر جو امدادی کاروائیوں بھی کی جاری ہیں ہم نے شہری کو رسکیو کی جانے سے بھی کہا گیا کہ فاصلہ اکتیار کرے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ پیشنا آئے لیکن ہم نے یہی صورتحال لیکھی ہے تمام طرح ادارے متحرے کے اور کسی بھی کسی بخافت بچانے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں ٹھیک ہے زشان ملک ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہم رکھ کریں گے گجروالہ کا جہاں پر موجود ہے رفیق مغل رفیق بتائے گا گجروالہ کی کیا صورتحال ہے نکاسی آپ کا وہاں پر جو انتظام ہے وہ موثر رہا ہے انتظام تر بارشی سپل میں آج بکل نکاسی آپ کی بات کی جائے تو انتہائی نہ اہلی کا سامنا ہمیں لوگوں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے واسا کی جو نہ اہلی ہے اس وجہ سے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی جو ہے وہ جمع ہے بارش ابھی جو ہے وہ تھم چکی ہے کچھ دیر پہلے بارش تھمی ہے کیونکہ گزشتہ چار روز سے وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا لیکن جمعے کی صبح آٹھ بجے جو بارش شروع ہوئی تھی وہ رات گے تک مسلسل بینہ کسی وقفے کے تیز بارش جو ہے وہ جاری رہی ہے تو نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے تھے جن میں وزیر آباد کے بیشتر علاقے ہیں اس کے علاوہ گرجاک کے علاقے ہیں مارڈل ٹاؤن پوش علاقے جو ہے وہاں پر بھی سڑکوں پر پانی کی کی فٹ جمع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ سیالکوٹ روڈ ہے جناس ٹیڈیم کا علاقہ ہے وہاں پر ابھی بھی پانی جو ہے وہ مجود ہے نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح سے اقدامات نہیں کیے گئے تھے جبکہ میکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی اگاہ کر دیا گیا تھا کہ جنمری کے پہلے ہفتے جو ہے وہ شدید بارشیں ہوں گی اور پانچ چھ دن یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے باوجود کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گے موسم کی میں بات کروں تو موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے بہت سرد ہو چکا ہے گجنانوالا میں آج درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم دس سینٹی ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ پندرہ سینٹی ڈگری تک جانے کا امکان ہے تو آج بھی میکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کا امکان ہے دن دو بجے کے بعد جا گے سورج جو ہے وہ ہلکا سا کہیں اپنی آنکھ دکھائے گا اپنا چہرہ دکھائے گا گجنانوالا کے باسیوں کو لیکن جو ہے وہ بادل ابھی بیچھائے ہیں سیاک گھٹائیں جو ہیں فضاؤں پر ان کا راج ہے گجنانوالا کی بجلی کی بات کی جائے تو گیپکو کے فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کرتے رہے ہیں بارش کا کیونکہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی لیکن اوورال بجلی کے ترسیل کا عمل جو ہے وہ صحیح رہا ہے لوگوں کی اتنی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن اس کے بعد جو عبر رحمت آسمان سے برس رہا تھا وہ کچھ زحمت بھی بن کے سامنے آیا ہے ہستے بستے کئی گھر جو ہیں وہ بھی اجار دی ہیں اس موصلہ دار بارش نے رات کو ایک مکان کی چھت گری تھی دو مصوم بچیاں اس میں جان بھاکوئی ہیں ایک باپ اور بیٹا جو ہے وہ بھی زخمی ہوا اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بھی روح نما ہوں میں ہیں موسم لیکن بہت خوش گوار رہا ہے ہمارے ساتھی موجود ہیں ہم رکھ کریں گے پشاور کا جہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں وقاس بونیری وقاس بتائے گا پشاور کی کیا صورتحال ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہاں پر جو بارشوں کا اس وقت سلسلہ جاری ہے اس کی کیا پیشکوئی کی ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے جی بلکل پشاور میں گزشتہ پانچ روز سے مسلسل جو ہے بارش جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مسلسل بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ایک منٹ کے لیے بھی بارش جو ہے وہ نہیں رکی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دے جلے کہ بارش کا یہ سلسلہ آج ہفتے کے روز تک جاری رہے گا کل یعنی اتوار کے روز سے موسم صاف رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ابھی تک بارش جو ہوئے ہیں تو پشاور میں تیرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے پشاور میں موسم خاصا سرد ہو چکا ہے کم سے کم درجہ حرار پشاور میں دو جب کے زیادہ سے زیادہ دس ڈگریس انٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ موسم کے سرد ہونے کے ساتھ ساتھ موسمی بیماریاں بھی توڑی بہت تو آگئی ہیں نزلہ زکام بھی پیل گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ بارش کے سردہ میں آپ ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ لاہور سے زیشان ملک نے اپ ڈیٹ کیا گجرہ والا سے رفیق مغلہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ